اب بات ہو جائے بولا ٹرین کی تو دوستو بولا ٹرین پاکستان میں تین سو بیس کی جنگہ تین سو ساٹھ کی سپیڈ کر دی اور ویڈاوڈ پسینجرز کیونکہ تین سے چار منصوبے ہیں چاہینا چاہتا ہے کہ تین سے چار جال بیچھیں پاکستان اسلام علیکم ناظرین آپ کا میزبہ مسٹر برتل ہوریلوے جنشن سے آج کی ایک ایمپورٹنٹ ویڈیو کے ساتھ خدمت میں آپ کی ہو چکا ہے حاضر اور آپ دیکھ رہے ہیں مسٹر برتل تو دوستو آج میں ایک اہم ٹوپک پر بات کرنے جا رہا ہوں پاکستان میں جتنے بھی ریل فینز ہیں ان کے لیے ایک بڑی اور بہت خاص اپ ڈیٹ ہے اور جیسے کہ آج ستائیس مئی دو ہزار تئیس اور مسٹر برتل آج پاکستان میں بولا ٹرین کا جو منصوب ہے اس پر بات کرنے جا رہا ہے اور کہاں سے کہاں تک پہلے مرلے میں بولا ٹرین پاکستان میں چلے گی اور کتنی سپیڈ پر چلے گی کیا روٹ ہوگا کب چلے گی تو یہ سب آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا تو اگر ابھی تک آپ میرے چینل پر نہیں ہیں تو جلدی سے میرے چینل مسٹر برتل کو کارلیں سبسکرائب بیل آکر کو کارلیں پریس تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکے کیونکہ ہم پھرتے ہیں تو دوستو میں آوٹ آف سیٹی تھا کل کے روز میری ویڈیو نہیں آسکی اور سب سے میرے لیے میوسکون بات یہ کہ ملو میرے فینز کے ساتھ جو ہمارا سیگمنٹ ہوتا ہے اس میں ایک مہینے سے میں نے یہ سیگمنٹ سٹارٹ کیا ہوا ہے جس میں روزانہ ریل فینز پورے پاکستان سے بلکہ بحرون ملک سے بھی مجھے ایک مہینہ پکچرز بھیجتے رہے لیکن یہ دو روز پکچرز ہی نہیں کسی نے بھیجی اپنی کیپچر کر کے تو کارنڈلی پلیز ڈسکریپشن میں لنک مجود ہے اور ملو میرے فینز کے ساتھ جو سیگمنٹ ہے اس کا حصہ بن جائیں اور آج میرے کچھ پرانے فینز جن کو میں دکھاتا رہا اس منت میں تو ان کو میں دکھا رہا ہوں اور آئی ہاپ کہ اس ویڈیو کے بعد بڑی تداد میں انسٹا پر جو پوری دنیا سے ریل فینز ہیں وہ مجھے اپنی پیاری پیاری پکچرز بیجیں گے question answers آپ جانتے ہیں کہ دو روز پہلے بہاولپور سے ایک یوزر ہے احمد بھائی وہ جونی کی original hand free جیتنے میں کامیاب ہو چکے ہیں اور اسی طرح تقریباً تین جو members تھے اس ڈیٹھ سے دو مہینے میں تین members جونی کی original hand free جیتنے میں کامیاب ہوئے ہیں جس میں سے دو members کو میں نے hand free دے دی ہے اور احمد بھائی کو میں نے parcel کرنی ہے بہاولپور اور اسی طرح آج سے question answers کا سلسلہ ایک بار پھر سے سٹارٹ ہو رہا ہے تو آپ نے کوشش کرنی ہے کہ بڑھ چڑھ کر اس segment میں حصہ لیں اور جلدہ جلد جونی کی original hand free جیتنے میں کامیاب ہو جائیں زہیب شاہ ایک یوزر ہے جن کا ایک right answer میرے پاس مجود ہے ہمیں دے دیں کیونکہ easy question میں آج کی اس ویڈیو میں رکھنے لگا ہوں اب یہ سامنے دوستو train ہے ٹھیک ہے تو اس میں سے اسے ہم train بھی کہتے ہیں اور rail gadi بھی کہتے ہیں ٹھیک ہے تو اسے rail gadi کیوں کہا جاتا ہے اس میں gadi کونسی ہے اور rail کیوں کہا جاتا ہے اسے ساتھ gadi کے ساتھ یہ آج کا easy question ہے یہ آپ نے مجھے بتانا ہے اور آنے والی ویڈیوز میں انشاءاللہ question answers کا جو سلسلہ وہ بھی جاری رہے گا اور انہامات کا سلسلہ بھی آنے والے time میں جاری رہے گا 101 سبگ رفتار راولپنڈی کے لیے چلنے کو ہے تیار اس کا departure دکھاتا ہوں اور اس کے بعد پھر بلٹ train پر بات ہوگی کہ کب سے چلنے جا رہی ہے کیا ماملات ہیں سب سے پہلے departure دکھاتا ہوں کو لیڈ کر رہا ہے اور اب سے کچھ ہی دیر میں whistle ہوگا اور departure دکھاؤں گا اس کے بعد پھر بلٹ train جو منصوب ہے اس پر بات ہوگی جی تو دوستو 101 اب سبگ رفتار لہور railway junction سے departure کے لیے تیار اور راولپنڈی اس کی منزل ایک بہت اچھی پسینجہ train ہے صبح کے ٹائم لہور سے جی ایو ٹونٹی فار فائی سکھ زیرو کی قیادت میں لہور سے departure سبردست گن گرہج کے ساتھ جی ایو ٹونٹی سبگ رفتار کو لے کروانا سبردست گرہ جی تو میرے پیارے دوستو فائنلی میں آپ کو ڈپارچر دکھا جکا اور اب بات ہو جائے بولہ ٹرین کی تو دوستو بولہ ٹرین پاکستان میں جو منصوب ہے بل آخر زہرِ گوھر ہے اور بہت جلد امکان ہے کہ یہ منصوبہ سٹارٹ کر دیا جائے گا آپ جانتے ہیں کہ جپان نے اپنے آپ کو منوایا بولہ ٹرین چلا کر اور تیز ترین سب سے پہلے جپان نے بولہ ٹرین چلا ہی 320 کلومیٹر پتی گھنٹا کی رفتار سے اور پھر اپنا ہی ریکارڈ توڑا اور انہوں نے 320 کی جگہ 360 کی سپیڈ کر دی اور without passengers انہوں نے 540 کلومیٹر فی گھنٹا کی رفتار سے انہوں نے اس بولہ ٹرین کو بھگایا جپان نے اور فلحال پسینجرز کے ساتھ کوئی بھی گرنٹی نہیں دیتا کہ اتنی سپیڈ میں ٹرین بھاگے اور کوئی انسیڈنٹ ہو جائے تو کوئی اس میں محفوظ رہے تو فلحال جپان میں جو بولہ ٹرین چل رہی ہے وہ چل رہی ہے 360 کی سپیڈ سے 350 اور 360 اور اسی طرح چائنہ چائنہ میں بھی بہت تیزی سے بولہ ٹرین کے جو ٹریکس ہیں وہ بچھائی جا رہے ہیں اور چائنہ کی سب سے زیادہ جو بھاگ دوڑ ہے اس معاملے میں چائنہ چاہتا ہے کہ جپان کو پیچھے چھوڑے اور سیف اور سپیڈ جس میں ہو تو وہ ٹرین بولہ ٹرین ایک نہیں کئی پورے چائنہ میں چلائی جائیں جو کہ جپان سے تیز ہوں تو آج کال چائنہ اسی پر ہی کام کر رہا ہے تو ویورز پاک چین دوستی زندہ باد اور اب آنے والے ٹائم میں آنے والے کچھ سالوں میں پاکستان بھی ٹریکی کر رہا ہے اور بولہ ٹرین کے ماملے میں اب پاکستان بھی پیچھے نہیں رہے گا کیونکہ پہلے محلے میں کریچی سے سکھر تک ٹرین چلائی جائے گی کیونکہ پہلے محلے میں کریچی سے لے کر سکھر تک بولہ ٹرین چلائی جائے گی اور سندھ گورنمنٹ کے انڈر یہ کام ہوگا اب سننے میں یہ آیا کہ سندھ گورنمنٹ کے انڈر یہ کام ہوگا بولہ ٹرین چلے گی کریچی سے لے کر سکھر تک تو بندہ تھوڑا سا سوچتا ہے کہ یار سندھ گورنمنٹ یہ کام کرے گی تو خیر سی پیک کے انڈر ہی یہ منصوبہ ہوگا اور فسٹ جو ران ہوگا بولہ ٹرین کا کریچی سے لے کر سکھر تک ایک نیا ٹریک سپیشل آپ کو پتا ہوگا کہ سپیشل بولہ ٹرین کا ٹریک ہوتا ہے اور پھر بولہ ٹرین کی جو شیپ ہوتی ہے ایک ایک کوچ کی تو وہ اسی حساب سے ڈیزائن کی جاتی ہے کہ ڈی ریل نہ ہو اور نقصان نہ پہنچے ٹرین کو تو نیا ٹریک بچھایا جائے گا کچھ عرصے میں کام ہونے جا رہا ہے سٹارٹ سی پیک کے انڈر ہوگا اور کامیاب اگر یہ تجربہ ہو گیا تو پھر کریچی سے لے کر خیبر تک اور خیبر سے لے کر چائنہ تک ہمیں بولہ ٹرین آئندہ دس سالوں میں پاکستان میں چلتی نظر آئے گی چار سو چالیس میلین امریکی ڈولرز کا یہ منصوبہ ہوگا جو کہ کریچی سے لے کر سکھر تک نیا ٹریک ہوگا نئے سٹیشنز ہوں گے اور دو ٹرینیں چلائی جائیں گی اپ اور ڈاؤن تو دو سو بیس سے دو سو سپیڈ کلومیٹر پتی گھنٹہ کی رفتار سے یہ ٹرین بولہ ٹرین بھاگے گی تو بہت میں تو بہت ایکسائٹیڈ ہوا جب مجھے اس اپڈیٹ کا پتہ لگا تو مجھ سے بھی رہا نہیں جا رہا تھا دو دن سے مجھے اس اپڈیٹ کا پتہ چلا کہ بولہ ٹرین پر جو کام ہے وہ سٹارٹ ہونے جا رہا ہے تو آئی ہوب کہ مسٹر پھر تو نے آپ کو اپڈیٹ تو کیا ہے لیکن مجھے زیادہ سے زیادہ یہ خوشی ہوگی ٹھیک ہے میں نے آپ کو اپڈیٹ دی ہے زیادہ سے زیادہ خوشی ہوگی کہ یہ ٹرین جب چلے گی اور جلد از جلد اس کا ٹریک بچھایا جائے گا یہ جو ٹریک ہے یہ جب کام سٹارٹ ہوگا تو کہتے ہیں نا آنن فانن تو اسی طرح ہی یہ کام ہونا ہے کیونکہ چائنہ بھی اس میں انوالو ہوگا اور چائنہ چاہتا ہے کہ سی پیک کے ساتھ سی پیک روڈ کے ساتھ ساتھ ایک بولہ ٹرین بھی پاکستان میں چلے جو کہ گھنٹوں کا جو سفر ہے وہ منٹس میں تیہ کرے ایک شہر سے دوسرے شہر تو ویورز جس طرح کہ اپ ڈیٹ کیا جا رہا ہے کہ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ کب تک یہ جو کام ہے وہ ہو جائے گا تو آئندہ آنے والے دو سے اڑھائی سال میں اگر اسی طرح کوششیں رہی اور سپیٹ سے اگر یہ کام ہوتا ہے ظاہر بات ہے چار سو چالیس امریکن جو ڈالرز کا وہ منصوبہ ہے اگر یہ تخیر کا شکار ہوگا تو یہ پھر تو خیر دو سے ڈھائی سال تک آپ سوچ سکتے ہیں تین سال تک کہ یہ جو منصوبہ مکمل ہو جائے گا اور بولر ٹرین پاکستان میں چل رہی ہوگی کراچی سے سکھر تک تو ابھی تو فیلحال یہ والی ٹرین چل رہی ہے پاور وین اٹیج ہو رہی ہے تو ویورز یہ تھی آج کی ویڈیو اور جو بھی آنے والے ٹائم میں اس سے رولیٹڈ اپ ڈیٹس ہوں گی تو یہ مسٹر پھرتو کا جو چینل ہے یہاں پر سب سے پہلے انشاءاللہ آپ کے ساتھ اپ ڈیٹس شیئر کی جائیں گی اور کیونکہ تین سے چار منصوبے ہیں چائنا چاہتا ہے کہ تین سے چار جال بچھیں پاکستان تین سے چار جال بچھیں پاکستان میں بلر ٹرین کے اور چائنا کی طرح پاکستان بھی اس معاملے میں جوپان کی طرح تھوڑا سا بلندی پر جائے اگر ابھی تک آئے میرے چینل پر نہیں ہیں تو جلدی سے میرے چینل مسٹر پھرتو کو کر لیں سبسکرائب بائی لائکو کر لیں پراہ ساکھ میری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکے کیونکہ ہم پھرتے ہیں تو دوستو کل تک کے لیے مسٹر پھرتو کو دیجئے اجازت اللہ حافظ